نمسکار دوستوں IPC, CRPC اور Evidence ان تین کو ریپلیس کرنے والے نئے قانون جن کا نام BNS, BNSS اور BSA ہے یہ لاغو ہو چکے ہیں ایسی لوگوں کو جانکاری ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ سبح اور راج سبح سے پاس ہو گئے ہیں آج تاریخ ہے 23 دسمبر 2023 جب میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں اور آج کے دن تک یہ نوٹیفائی نہیں ہوا ہے تو میرے پاس ان قانونوں کو لے کر بہت سارے پرشن آئے ہوئے ہیں لوگوں کے مند میں کئی سارے بھرم ہیں اور ایک ایک کر کے میں ان questions کو لوں گا اور questions کے answers بھی آپ کو دیتا جاؤں گا تو لیکچر کو لاش تک سننا اور ہر اس ایک student تک share کرنا جو لاغ کر رہا ہے یا کر چکا ہے تاکہ جیون سے سبھی طرح کے بھرم دور ہو جائیں تو پہلا پرشن یہ ہے کیا نئے قانون جو IPC, CRPC Evidence کو replace کرنے والے ہیں وہ لاغو ہو گئے ہیں تو اس کا آنسر ہے نہیں نئے قانون لاغو نہیں ہوئے ہیں لوگصبح اور راجصبح سے قانون کے پاس ہونے کے بعد اسے راشترپتی کے ہستاکچر کی ضرورت ہوتی ہے راشترپتی کے ہستاکچر کے بعد سرکار اسے نوٹیفائی کرے گی اور نوٹیفیکیشن میں enforcement کا ایک date ہوگا کہ قانون کب سے لاغو ہوگا جو enforcement کا date ہوگا قانون اس دن سے لاغو ہوگا اس بات کو دھیان رکھیں ایک پرشن کسی مطر نے پوچھا ہے کیا ابھی جو exam ہونے والے ہیں اس میں IPC, CRPC اور Evidence پڑھنا ہوگا یا نیا BNS, BNSS اور BSA پڑھنا ہوگا تو آپ کو جانکاری دے دوں کہ ڈلی اور مجھے پردیش اب میرے خیال سے ہریانہ کا بھی notification ہے جہاں کہیں بھی ابھی کوئی exam ہونے والے ہیں competitive examination ان کے notification میں لکھا ہوا ہے صاف صاف کی IPC, CRPC اور Evidence syllabus کے پارٹ ہیں تو exam میں BNS, BNSS اور BSA سے question نہیں آئیں گے similarly اگر ابھی کسی کا semester exam ہے اور یہ notification آنے کے پہلے exam ہو رہا ہے تو اس میں بھی IPC, CRPC اور Evidence ہی ہوگا BNS, BNSS اور BSA سے question نہیں آئیں گے تو پرانا قانون ہی ابھی آپ کو پڑھتے رہنا ہے جب تک کی گورنمنٹ نوٹیفائی نہ کر دے اور آپ کی university اس syllabus کو نہ بدل دے یا competitive exam کی notification میں وہ بات نہ آ جائے ایک question کسی مطر نے پوچھا ہے کہ ابھی تک جو اپراد ہوئے ہیں کیا ان اپرادوں پر IPC, CRPC Evidence لاغو ہوگی یا نئے قانون لاغو ہوں گے تو دھیان رکھیں جو دانڈک قانون ہوتے ہیں penal laws ان کا retrospective effect نہیں ہوتا یعنی وہ بھوت لکشی پرابہو نہیں رکھتے مطلب یہ کہ جو پرانا قانون ہیں ابھی تک ہوئے اپراد پر پرانا قانون ہی لاغو ہوگا مطلب وہ trial جب تک چلتا رہے گا آنے والے 5 سال, 10 سال یا 50 سال وہ پرانے قانون کے حساب سے ہی چلیں گے اس بات کو آپ کو نوٹ کرنا چاہیے مطلب آپ کے پاس جو پرانی IPC یا IPC کا بیریکٹ یا کتاب ہے وہ کتاب آپ کو بھوشی میں بھی کام میں آنے والے ہیں ان کو فینکنا نہیں ہے IFIR اور pending cases پرانے قانون کے حساب سے ہی چلتے رہیں گے ان میں نیا قانون لاغو نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے جو CRPC ابھی جو ہے اس کے جگہ جو BNSS لاغو ہونے والا ہے کیا اس کا بھوت لکشی پرابہ ہوگا یا نہیں یہ سرکار نوٹیفائی کرے گی سمیدرلی evidence act جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا retrospective effect ہونا چاہیے لیکن یہ بھی ہوگا یا نہیں یہ بھی سرکار نوٹیفیکشن میں تیہ کرے گی ایک بات اس پسٹ ہے کہ IPC پرانی والی ہی چلتی رہے گی IPC کی جگہ نیا BNS نہیں لے گا نیا BNS نئے معاملوں پر لاغو ہوگا اور وہ بھی اس تاریخ سے جب یہ قانون پرورتن میں آئے گا یعنی کہ لاغو ہوگا اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے پھر ایک پرشن ہے کہ پولیس اور کوٹ ایڈمنیسٹریشن کے سامنے کیا چنوٹیاں ہوں گی بڑا کٹھن یہ ہو جانے والا ہے کہ پولیس کو واپس سے ٹریننگ کی ضرورت پڑے گی دھیان رکھئے جو پرانی CRPC ہے پرانی IPC ہے یا پرانا Evidence Act ہے لگ بگ سو سال سے زیادہ سمیں سے IPC لاغو ہے Evidence لاغو ہے اور ابھی تک اس کو سمجھنے میں پرابلم آ رہی تھی نئے قانونوں کو سمجھنا اور سمجھانا ایک بڑی چنوٹی ہوگی وہیں کوٹ میں جو ایڈوکیٹس ہیں ایڈوکیٹس کو واپس سے نئی دھارائیں رٹنی پڑیں گی ججز کو ٹریننگ لینے کی ضرورت پڑے گی مطلب ٹریننگ میکنیزم کو بڑھانا ہوگا تو کم شبدوں میں واپس سے میں سمرائز کر دوں کہ ابھی جو آپ کے پاس کتابیں ہیں نوٹیفیکیشن آنے تک مطلب جب تک کی گزک نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا سرکار جب تک اس کے لاغو ہونے کی تاریخ نہیں تیہ کرے گی اس تاریخ تک تو پرانی کتابیں کام میں آئیں گی ہی آئیں گی لیکن دھیان رکھئے بھوشن میں بھی وہ کتابیں آپ کے کام میں آئیں گی نیا کانون لاغو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو نئی کتابیں خریدنی پڑیں گی نیا بیہریکٹ آپ کے کام میں آئے گا تو یہ باتیں آپ کو جاننی چاہیے کسی بھی طرح کا کنفیوزن آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نئے اور پرانے کانون میں پھر آپ کا فیوریٹ پلیٹ فارم عیدک سکشا تو ہے ہی یہاں سے ہم نئے کانون کی ساری باریکیاں سمیہ سمیہ پر لاتے رہیں گے یوٹیوب پر انسٹاگرام پر اور ہمارے فیس بک پیج پر بھی تو سب جگہ سے جڑ جائیے نئی IPC, CRPC اور Evidence کی کمپلیٹ جانکاری آنے والے ایک سال کے بھیتر آپ تک پہنچے گی لیکن کب جبکہ یہ نوٹیفائی ہوگا اس کے بعد نوٹیفیکیشن کے پہلے نئے کانون پر چرچہ کر کے میں سٹوڈنٹس کو اور کنفیوز کرنا نہیں چاہتا مجھے امید ہے کہ کم شبدوں میں زیادہ جانکاری آپ تک پہنچ گئی ہوگی جڑے رہنا ہے آپ کو اپنے فیوریٹ پلیٹ فارم عیدیک سکشہ سے شیئر کرتے رہیے اور کچھ جاننا ہو تو کمنٹ باکس میں ہم سے جڑیے نمسکار جہن